الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اہلِ کوفہ نے خطوت لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں ہم آپ کی بیعت کریں گے ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف یہ سب باتیں ان نے خطوت لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے سفر کا بختہ ارادہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہو نے آپ کو بھائی محمد بن حنیفہ نے روکا اسرار کیا کہ آپ تشریف لائیں لائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے سفر کا بختہ ارادہ کیا اور سفر کے لئے چل پڑے آپ نے راستے میں حضرت اپنے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ قاسد بنا کر بھیجا حالات کا اجازہ لیں ہمیں حالات کی مترے فرمائیں مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہزاروں کوفیوں نے بیعت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے خطوت بھیجے آپ نے اتمنان کے ساتھ سفر شروع کیا لیکن آگے جا کر پتا چلا کہ عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے یہ خبر سن کر آپ نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا آپ کے ساتھ کے بغیر ہم باپس نہیں جائیں گے کافلہ روانہ ہوا مقام قادسیہ سے کچھ آگے پہنچا حر ابن یزید ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور آپ کو پبند کیا کہ آپ گرفتاری دیں اور میں آپ کے ابن زیاد کے سامنے پیش کروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ کر تنبیہ کی فرمائے تم نے خود ہی خطوت رکھے ہیں تم نے خود مجھے بلایا ہے اب تم دغا بازی کرتے ہو وہ خطوت اس کو دکھائے مگر وہ تب بھی باز نہ آیا اور اس نے کہا نہیں میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا حضرت نے آپ میں دوسرا قاسد قیس بن مصر بیجا عبیداللہ بن زیاد نے ان کو بھی شہید کیا حتی حسین رضی اللہ تعالیٰ اختعظم فرما لیا کہ اب ہم احساس دیے بغیر واپس نہیں جائیں گے آگے جانے کے فیصلہ کیا ادھر حرب بن یزید مطالبہ گرفتاری کا کرتا ہے آپ گرفتاری کے لئے تیار نہیں ہوتے کہا جی آپ جنگ کے لئے تیار ہو جو حضرت حسین فرمانے لگے سَأَمْزِي وَمَا بِالْمُوْتِ عَارٌ عَلَى الْفَتَحِ سَأَمْزِي وَمَا بِالْمُوْتِ عَارٌ عَلَى الْفَتَحِ اِذَامَا نَوَا حَقَّمْ وَجَاهَدَ مُسْلِمَا کہ دیکھو مسلمان مرد نوجوان یہ موت کو آر نہیں سمجتا جب یہ نیت بھی اس کی ٹھیک ہو اور جہاد بھی اللہ کے لئے کرے یہ موت سے گھبرایا نہیں کرتا خیر آپ نے طویل سفر کیا دو محرم سن ساٹھ ہجری کو آپ کربلا کے میدان میں پہنچ کے ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعید کو لشکر کا سپاہ سلال براک بھیجا میدان جنگ سجا ملاقات ہوئی آپ نے عمر بن سعید سے کہا دیکھو آپ ایسا گروہ تین چیزوں میں سے ایک اختیار کر لو نمبر ایک مجھے سلام کی سرحدات میں سے کسی سرحد پہ جانے اجازت دو میں وہاں جا کر جہاد کرتا ہوں یا مجھے مدینہ منورہ جانے کا راستہ دو مدینہ منورہ چلا جاؤں یا مجھے موقع دو میں یزید سے مل کر بالمشاقہ ان سے گفتو کروں تین میں سے مجھے کسی ایک چیز کے اختیار دو عمر بن سعید نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو پیش کشلک کر بھیجی لیکن ابن زیاد نے کہا مجھے صرف ایک ہی بات قبول ہے کہ حسین میری اطاعت قبول کریں جس کے علاوہ اور کوئی بات قابل قبول نہیں ہے حت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا پھر میدان جنگ سجا ادھر تو ستر چند ایک لوگ ہیں ادھر بہت بڑی اطادات میں لوگ موجود تھے حت حسین بے جگری سے لڑے لڑتے ہو جاں میں شہادت انوش کر گئے ان ظالموں نے حت حسین کے خیمے تک کو آگ لگائی بچوں تک کو قتل کیا ساتھیوں کو شہید کیا حت حسین رضی اللہ عنہ کے جست مبارک سے آپ مبارک سر کو چودہ کر دیا اللہ اکبر حت حسین بے دردی کے ساتھ شہید کر دئیے گے لیکن جس کو حق سمجھا اس پہ کھڑے رہے میں یہی بات پوری دنیا کے آل سنت والجماعت کی خدمت میں عرض کروں گا ہم حسینی ہیں ہم یزیدی نہیں ہیں ہم حق والے ہیں باطل والے نہیں ہیں حق پہ ڈٹنے والے ہیں باطل سے گبرانے والے نہیں ہیں جس بات کو حق سمجھیں اس بات پہ کھڑے ہو جائیں حت حسین کی یاد کو تازہ کر دیں حت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اب شخصیت نہیں ایک تاریخ کا نام ہے ایک کردار ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اسلام کی سنیری تاریخ کا ایک سنیری باب ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پیغمبر کے لخت جگر پیغمبر کا خون جسم کا ٹکڑا مدان کربلا میں جامع شہادت روش ورما گئے لیکن موقع سے پیچھے نہیں ہٹے ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے ہم اپنے موقع پہ کھڑے رہیں جامع شہادت روش کر لیں مگر میدان سے نہ نکلیں ہم اپنے موقع سے پیچھے نہ ہٹیں جس کو حق سمجھتے ہیں وہ حق کہتے رہیں گے بتاتے رہیں گے اللہم ارمالحق کا حق ورزقن تباع ورن الباطل باطل ورزقن اجتباع نعبہ اللہ مرزقن شہادتن فی سبیلک اللہ مرزقن شہادتن فی سبیلک اللہ مرزقن شہادتن فی سبیلک اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اہلِ بیعت اہلِ پیغمبر ازواجِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کا غلام بنائے نوکر بنائے دین کی خدمت کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین